بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وبعد عشاء کی نماز سے پہلے خوف کے موضوع سے متعلق آپ تمام نے مشارکت کیا اور ہم کسی ایک نتیجے تک پہنچ سکے وہ نتیجہ تھا کہ خوف دو طرح سے انسان کے اندر آتا ہے ایک فطری خوف اور دوسرا اختیاری خوف اللہ رب العالمین کا ایک نعام اہل ایمان کے اوپر یہ رہا ہے کہ اس نے خوف اور غم کو اہل ایمان کے اوپر سے ختم کر دیا ہے درس کے شروع میں یا نماز سے پہلے گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ فطری خوف ہر ایک کو لاحق ہو سکتی ہے فطری خوف ہر شخص کو آ سکتی ہے پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور خوف کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس پر ہمیں عجر اور ثواب دینے کا اس نے وعدہ بھی کیا ہے فطری خوف پر کوئی عجر اور ثواب نہیں اور وہ جائز ہے لیکن اختیاری خوف پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عجر دینے کا وعدہ کیا ہے سوال یہ ہے جیسا کی بات آئی نماز سے پہلے کہ لا خوفن علیہم ولاہم يحزنون جو انعام ہے رب کریم کا اہل ایمان پر یہ کس خوف کی نفی کی جا رہی ہے آخرت کا خوف دنیا میں نہیں ظالموں کا خوف دشمنوں کا خوف ہر وہ چیز جس سے انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے وہ خوف دوسرے لفظوں میں فطری خوف یا اختیاری خوف فطری خوف ختم ہو جائے گا موت کی وقت فطری خوف نہیں رہے گا جب روح کھینچی جائے گی تو اس وقت ان چیزوں سے انسان کو گھبرات نہیں ہوگی خوف نہیں آئے گا جسے انسان پتری طور پر گھبراتا یا ڈرتا ہے ختم ہو جائے گی وہ دونوں طرح کے گفتگو آپ کی طرف سے آ رہی ہے اور تھوڑی دیر میں واپس ہو جا رہی ہے کیا نتیجہ لیے جائے یا بغیر نتیجے کیا آگے بڑھیں نتیجہ لینا چاہیے ان دونوں کے علاوہ بھی یہ خوف ہے اور اسی کی نفی کی جا رہی ہے کس کا دوزف کا خوف کیا یہ اختیاری میں نہیں آئے گا اختیاری ہے اختیاری میں ہے مصطابلی کا خوف ہے احساب کا خوف ہے کس کا اختیاری کا حصہ ہے نام تو آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کے تحت یہ داخل ہے کس کا فطری خوف ہے وہ وہ فطری خوف ہوگا لیکن جو بات ابھی ابو لقمان نے ذکر کی ہے یہ اس تیسرے خوف کا ایک حصہ ہے تقوی کیا آئیے ذرا میں وضاحت کروں تھوڑا سا ہمارے اردگرد بہت سارے درخ پھول پتیاں پودے لگائے جاتے ہیں لیکن جونجیوں وہ بڑے ہوتے ہیں نیچے ان کے پانی کا بھی انتظام ہوتا دیکھریک کا بھی انتظام ہوتا اور ساتھ ساتھ کانٹ چھاٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے ہوتا یا نہیں جتنا زیادہ اس کی اچھی دیکھریک ہوگی اور اس کی تراش خراش ہوگی اتنا ہی وہ بہتر اتنا ہی وہ مزین اور اتنا ہی دل کو بھا جانے والا ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں اور اس کو پانی دیتے رہیں اور ہر وہ چیز جو پودے کی ضرورت ہو وہ ساری چیزیں اسے دیتے رہیں پر کانٹ چھانٹ کے تعلق سے کوئی معاملہ نہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے اس کی جو شکل و صورت آئے گی وہ بہت پسندیدہ اور دل کو اچھو جانے والا بھا جانے والا کیا وہ ایسا ہوگا کہ پہلی جو شکل ذکر کی گئے ہے وہ زیادہ دل سے اور انسان کی چاہت سے زیادہ قریب ہوگا پہلی اللہ رب کریم نے اسی کا انتظام کیا ہے رب کریم نے اسی کا انتظام کیا ہے کہ انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑا انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے کرنے کا حکم دیا اور بچنے کا حکم دیا اور پھر اس کے اپنے آمار پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر موڑ پر اس کے تراش خراش کا بھی انتظام کیا ہے تراش خراش کا سلسلہ جاری رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ مزین ہو کر کے سمر کر کے رب کریم کے یہاں پہنچے وہ ایسے ہی نہ پہنچے یہ تو ہوئی ایک تمہیدی بات اصل ٹارگٹ پہ آئی ہے انسان کچھ ایسی چیزوں سے بھی خوف زدہ رہتا ہے کہ اس کے خوف زدہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے خوف زدہ رہنے کا مومن کی زندگی اس سے اونچی ہے بلند ہے ایسا کام وہ نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس کا بینفیٹ اس کی زندگی میں ملے چنانچہ مستقبل کا وہ پروگرام بناتا ہے جسے کہ ادھر سے کسی نے مستقبل کا نام لیا تھا مستقبل کا انسان پروگرام بناتا ہے اور کئی ایک چیزیں اس کے اپنے پروگرام کے اعتبار سے ملتی ہوئی ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے پروجیکٹ پاس کیا اور اس کیلئے جگہ جگہ انتظامات کیا اور قریب تھا کہ اس کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے آتے آتے وہ چیز کینسل ہو گئی بہت بڑی ڈیل تھی اور بہت بڑے منافع کا ذریعہ اور سبب تھا لیکن کچھ نہ کچھ ہو گیا اور وہ ہمارے ہاتھ نہ آسکتا ساری چیزیں پوری تیاریاں دھری کے دریعے پورے پلانس پیچھے کی ساری کوششیں آئین موقع پر وہ چیز ہمارے ہاتھ نہ آئی وہ کسی اور کے ہاتھ لی دکھ ہوتا ہے دھیر سارا غم ہوتا ہے انسان کئی ایک کئی ایک اس طرح کے موقع پر لڑک جاتے ہیں کئی ایک کے ہاتھ کی قیفیت عجیب ہو جاتی ہے ترہ ترہ کے معاملات ترہ ترہ کے مسائل سامنے آتے ہیں تو مستقبل کے تعلق سے انسان کے اپنی جو پروگرام سے اس کی اپنی جو تیاریاں ہیں اس کا اپنا جو معاملہ ہے سوچتا ہے اس کام کو ایسے کر لیا جائے تو فائدہ مند ہوگا ایسا نہ کیا جائے وہ نہ نقصان دے ہو جائے گا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا اس کا غم نقصان آجاتی ہے اس کی زندگی میں اور فائدہ جو اس کی زندگی میں آنا تھا بینیفٹ جو اس کی زندگی میں آنی تھی کاروبار کا یا کسی اور چیز کا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہ دو طرف کا نقصان وہاں انسان کو غم ہوتا ہے اس غم کو خوف کا نام دیا گیا ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے اور پہلے سے وہ خوف زدہ ہے پتہ نہیں وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا یا کسی اور کے حق میں جائے گا ہمارے ہاتھ وہ ٹینڈر آئے گا یا کسی دوسرے کے ہاتھ جائے گا خوف زدہ ہے ابھی اس کا وقت آیا نہیں ہے پرگرام مکمل ہے کارروائیاں پوری مکمل کرنے کی انسان کوشش میں ہے پھر بھی اسے سکون نہیں ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس وقت کے انتظار میں ہے لیکن مکمل خوف کے ساتھ یہ خوف اس کا اپنا کمایا ہوا ہے یہ خوف جو آیا ہوا ہے یہ اس کی اپنی کمائی ہے شریعت اس کی نفی کرتی ہے ہمارے اس خوف سے نہ تو کوئی چیز بننے والی ہے نہ بگڑنے والی ہے کسی بھی نفع کو ہمارا یہ خوف نہ تو لانے کا ذریعہ بنے گا اور نہ ہی کسی نقصان کے جو آنے کا ہے اس کو دفع کرنے کا ذریعہ بنے گا ہمارے اندر کی جو دہشت ہمارے اندر کا جو خوف ہمارے اندر کی جو گھورات ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ نہ تو کسی نفع کا ذریعہ بنتا ہے نہ کسی نقصان کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے ایسے بیکار کاموں سے اللہ مومن کی زندگی کو واپ کر دیتا ہے اللہ خوف نہ لیے اپلان صاف سترہ کرتے لیکن خوف نے ان کی رات کی نیب کو حرام نہیں کیا ان کے دل و دماغ کی دھڑکنوں کو اس نے بڑھایا نہیں جس درجہ ان کا ایمان ہے ان کا توحید ہے ان کا صاف سترہ عقیدہ ہے جتنا گہرہ ہے وہ جتنا مضبوط اور ٹھوس ہے وہ اسی قدر ان کی مستقبل کی زندگی کے تعلق سے فکر اور سوچ ان کے اوپر پریشانیوں کے بوجھ کو لانے کا ذریعہ اور سبب نہیں بنتا بلکہ کام تو وہ جم کر کرتے پلان کرنے میں ذرہ برابر کمیور کوتائی نہیں کرتے لیکن خوف اور دہشت اور اس تعلق سے کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا ان سب چیزوں کے حوالے سے اس کے اثرات وہ اپنے دل کے اوپر معمولی سا بھی نہیں لیتے یہ ہر شخص کے ایمان کے اعتبار سے کم یا زیادہ ہوتا ہے ایمان اگر توحید اگر انسان کا رب کریم کے حوالے سے خوص اور مضبوط ہے تو جس درجہ رہے گا اسی درجہ کا آنے والے معاملات کے خوف کے حوالے سے اس کی زندگی میں پائے جائے گا اگر گھبرہات زیادہ ہو رہی ہے تو ایمان کی طرف اسے پلٹنا ہوگا بار بار پلٹنا ہوگا ایمان باللہ ایمان بالیوم الاخر جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے اور دھیر سارے نصوص کے اندر کیا گیا ہے اس میں خلل ہے اس کی وجہ سے یہ گھبرہات اور یہ بیچینی اور یہ خوف اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے کسی کے ساتھ ٹھیک سے بولنا ہسنا گھر والوں کے ساتھ سکون کے ساتھ گفتگو کرنا ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ساری کے ساری چیزیں بالکل ہی مزمائل ہو چکی ہیں یہ ہے معنی لا خوفن علیہم کا دوسرے لفظوں میں اسی کو دوسرے لفظوں میں فطری جو خوف ہے وہ ربِ کریم کا عمل ہے اس میں کانچھاٹ کی ضرورت نہیں ہے ربِ کریم کا عمل محکم ہے توس ہے اور مکمل ہے خوش بھی اس میں کمی نہیں ہے کہ اس کے اضافے کی ضرورت ہو اس نے فطری طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر جو خوف رکھا ہوا ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت انسان کو ہی ہی نہیں کہ اس کو کم کر دیا جائے یا اس کو بڑھا دیا جائے اس کو زیادہ کر دیا جائے یا اس کو کم کر دیا جائے یہ کس کا عمل ہے فطری خوف فطری خوف کس کا عمل ہے رب کا جو دلوں میں موجود ہے جو ہر اس چیز سے خائف اور ڈڑا ہوا رہتا جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے فطری طور پر در یہ جو موجود ہے یہ رب کی طرف سے اس میں انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے تو جو عمل ربِ کریم کا ہے اس کے تعلق سے انسان کی جو تکلیفی زندگی ہے شرعی زندگی ہے دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں یہ الگ ہے وہ الگ ہے اور جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ دیا یہ انسان کی شرعی زندگی ہے تکلیفی زندگی ہے رب کچھ اور چاہتا ہے ہم کچھ اور چاہتے ہیں تو ربِ کریم جو چیز چاہتا ہے اس کو اختیار کرنے سے ہمارے اندر کا یہ پرابلم ختم ہوگا دور ہوگا اور ہمارے اپنے طریقے کے اعتباس سے یہ پریشانیاں ہماری زندگی میں کم یا زیادہ آتی ہی رہیں گی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں کہا گیا ہے دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے فطری خوف اور قصبی خوف قصبی خوف ہے یہ انسان کا کمایا ہوا ہے مستقبل کے حوالے سے وہ ابھی سے کمایا ہوا ہے اور اور وہ والا خوف جو اختیاری ہے اس کا ربِ کریم نے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دیکھتے تو نہیں ہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں پر ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ ہمارے لئے دردِ سر ہیں ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے رکھو ڈیروز سے اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو بسا کے رکھو تو جس نے اللہ رب العالمین کہ اس اختیاری خوف کو دل و دماغ میں بسایا جس درجہ وہ خوف ہمارے دل و دماغ پہ راج کرے گا اسی درجہ یہ کسبی خوف ہمارے اندر سے رخصت ہو جائے گا اہاں ادھر سے اختیاری خوف ہمارے اندر جس درجہ ہماری زندگی میں ہمارے میشن کے اندر آئے گا اسی درجہ ہماری زندگی سے کسبی خوف ایک ایک کر کے وہ رخصت ہوتا چلا جائے گا اسی کا یہ انعام ہے اسی کا یہ رب کریم ہی کا انعام ہے کہ جس نے اختیاری خوف اپنی زندگی میں پیدا کیا ہے تو ہر وہ خوف جس کا کوئی نفع ہماری زندگی میں نہیں آنے والا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے کوسو دور کر دیا ہے کہا اللہ خوفن علیہم ولہم یحسنون یہ بات اگر ہم ٹھیک طریقے سے اگر ذہن نشین کر لے رہے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کو بٹھا لے رہے ہیں تو اسی سے ہم دوسرا والا مسئلہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں وہ کونسا ولہم یحسنون کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں حضن کی معنی کیا ہوتے ہیں غم کے تو انسان غمگین ہوتا ہے انسان غمگین ہوتا ہے غم اس کو آتی ہے اور یہاں رب کریم اس کی زندگی سے غم کو کیا کر رہا ہے ختم کر رہا ہے کہ غم نہیں ہوگا یعنی ہر وہ عمل جو انسان کے لیے غم کو لانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا اللہ رب العالمین اس غم کو ختم کر دیتا ہے ایمان کے وجود کے ساتھ ساتھ یعنی ہم سے چوک ہو گیا ہمیں ایک گھنٹہ پہلے پہنچنا تھا پر ہم لیٹ ہو گئے راستے میں رش تھا نکلے ٹائم سے سگنل پہ سگنل ہوتا گیا اور دوسری پارٹیاں جلدی پہنچیں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور ہمارے حق میں وہ چیز نہیں آئی وہ تو پلان تھا جس کا خوف ہمیں تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہاں فیصلہ ہو چکا ہے اور ہمارے ہاتھ میں زیرو آ رہا ہے تو وہاں پر انسان کو ڈھیر سارا غم لاحق ہوتا ہم نے بہت محنت کیا کوشش کیا پر پہلی پوزیشن ہماری نہیں آسکی ہم کسی قدر دوسری یا تیسری پوزیشن میں چلے گئے یا بیلا پوزیشن ہم ہی رہے تو وہاں پر ایک انسان جس نے جی جہان کے ساتھ لک کر کے ڈٹ کر کے محنت کیا ہو اسباب کو اختیار کیا ہو اسے غم ہوتا تھا کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو آگے بڑھ جاتا تو یہ جو غم دکھ درد انسان کے کچھ ایسے فائدے کے چیزیں جو اس کے حق میں آنے والی تھی وہ فوت ہو گئی اس سے غم ہوتا ہے فوت ہو چکی ہے ہونے والی نہیں ہونے کا اندیشہ نہیں بلکہ ہو چکی ہے یا کچھ نقصان دے چیزیں اس کی زندگی میں آ چکی ہیں آگ لگ گئی لیکن غلطی سے یہ کام ہم سے ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے دکان میں مکان میں یا کسی اور جگہ آگ لگ گئی اور دھر سارا نقصان ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے تو وہ انسان اپنے ذہن و دماغ میں آنے والے نفع کے فوت ہو جانے کے غم میں چلا جاتا یا جن نقصانات سے اپنے آپ کو بچا کر وہ کوشش میں لگا ہوا تھا ان نقصانات کے اندر وہ واقع ہو جاتا اس کی زندگی میں وہ تکلیفیں آ جاتی وہ مسئیبتیں آ جاتی وہ پریشانی آ جاتی باوجود کوشش کرنے کے تو ان نقصانات کی وجہ سے یا ان منافع کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اس انسان کو دکھ درد ہوتا یہ جو دکھ درد انسان کے ان عامال کے نتیجے میں اس کی زندگی میں آ رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کر دیا نفی کر دیا انسان کے اعمال کے نتیجے میں جو تکلیف جو دکھ جو غم جو ملال جو درد آیا ایمان والے کی زندگی سے اللہ نے اس کو نفی کر دی کہا جس درجہ ان کا ایمان قوی ہے ٹھوس ہے اسی درجہ ان کی زندگی میں ملال نام کی چیز نہیں ہوگی کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی آیا تھا مشہور حدیث آگے 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 وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتَ عَلَاءٍ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ یہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن و دماغ میں بسا دیا کہ جتنا نفع ہماری زندگی میں آنا ہے وہ آ کر کے رہیں گے دنیا والے ہمارے خلاف یہ کر لیں گے تو نفع کو روک دیں گے دنیا والے ہمارے خلاف ایسے اور ایسے مسائل کھڑے کر کے ہمارے اوپر مسئیبت لانے کا ذریعہ و سبب بن جائیں گے عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا والوں کا عمل ہے رب کریم کا عمل یہ ہے کہ نقصانات جو پہنچنے والے ہیں منافع جو آنے والے ہیں کائنات کے سارے لوگ مل کر کے ان کو روک نہیں سکتے یہ عقیدہ اس انسان کی زندگی میں آئی ہوئی نقصانات کو حلکہ کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے اس پر بلکل فوکس نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر رم کرنے سے ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہم کچھ کرتے اگر ہیں اس کے مقافات کے لیے اس کے اس نقصان کی بھرپائی کے لیے مزید اور نفع کے راستوں کو تلاش کرنے کے لیے یقیناً ہمارا عمل ہمارے لئے نفع وقت شروع گا لیکن بیٹھ کر کے اگر ہم نے غم بنانا شروع کر دیا اس پر دکھ اور درد کا اظہار کرنا شروع کر دیا کچھ بھی نہیں ملنے والا کیونکہ جو ہونا تھا ہو گیا اور رب کے فیصلے سے یہ ہوا کسی انسان کا اپنا کیا ہوا کوئی عمل یا اس کی تدبیر نے ہمارے اوپر اس مسئیبت کے لانے یا اس نفع کو دور لے جانے کا وہ ذریعہ اور سبب نہیں ہے بلکہ رب کریم کا یہ لکھا ہوا ہے اس طور پر وہ اپنے ذہن و دماغ میں اس عقیدے کو بسا لیتا ہے اور جب بھی ایسے حالات آتے ہیں ان حالات سے وہ بہت قوت کے ساتھ لڑتا ہے اور ذرہ برابر اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی دکھ اور تکلیف نام کی چیز نہیں آتی یا آتی ہے تو اس کو دفع کرنے پر قادر ہو جاتا ہے جس درجہ یہ عقیدہ ٹھوس رہے گا اسی درجہ غم کو یا غم کے راستوں کو جو اس تک پہنچنے والی ہیں وہ اس کو دفع کرنے پر قادر ہیں اس کو رب کریم نے جو انسان کے قسوی غم اور قسوی خوف جو خود وہ لانے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے جس کے پیچھے کچھ بھی نفع نہیں ہے اللہ نے مسلمان کی زندگی کو اہلِ ایمان کی زندگی کو اس سے پاک کرنے کی بات کہی ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو پاک کرو وقت بچاؤ اپنا انرجی آپ اپنی ضائع ہونے سے محفوظ رکھو ذہن کی انرجی جسم کی انرجی مال کی انرجی ان سب کو آپ سیف رکھو ایسی جگہ اس کو خرچ کرو جس کا کوئی بینیفرٹ آپ کو یا آپ کی کسی بھائی کو حاصل ہونے والا یہ ان آیات کے اندر کہا گیا ہے لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون تو خبر بھی ہے اور خبر میں یتضمن طلبا هذا الخبر یتضمن طلب ماہ ہو طلب لا تخافو ولا تحزنون اور اس عمر کے ساتھ اس نئی کے ساتھ اس طلب کے ساتھ آیات بھی وارد ہوئی ہیں اللہ تخافو ولا تحزنون خبر بھی آیا طلب بھی آیا خبر بھی آیا طلب بھی آیا یعنی اہلِ ایمان سے ربِ کریم نے طلب کیا ایسا مت کرو اہلِ ایمان کی تو شان یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایسے بیکار سے کام آتے ہی نہیں جیسے کی خوف ہو جیسے کی غم ہو ایسے بیکار کاموں سے اہلِ ایمان کی زندگی پاک و صاف ہے اور اگر آ جائیں تو اہلِ ایمان اس کو دور پر دو اور اگر آ جائیں تو اے اہلِ ایمان آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو پاک کرو اپنے آپ کو تاکہ آپ ٹھوس تھے آپ مضبوط تھے اسی مضبوطی کے ساتھ آپ کا قدم آگے کی طرف احرس علامہ انفرق اور یہ نفع والی چیزیں نہیں ہیں تو ان کی طرف آپ کا ذہن کیوں جاتا آپ ایسی چیزوں کے پیچھے اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبف کیوں بنتے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے خوف اور دہشت کا تذکرہ کیا ہے کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے آیت ان کے اوپر خوف یا غم یا ان کے اوپر رب اور دہشت نازل کیا کیونکہ وہ لوگ کیا تھے شکھ والے تھے ایسی کوئی آیت کریمہ کسی کو یاد ہے نہیں 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 ایسی آیت کریمہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سنلقی یہ آیت سنلقی فی قلوب اللذین کفر رعب سنلقی سنلقی فریم فی قلوب اللذین کفر سنلقی فی قلوب اللذین کفر رعب بما اشرك سنلقی فی قلوب اللذین کفر رعب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ایسے ہیں حفاظ ذرا دیکھئے آیت کریمہ کو اس آیت میں کیا کہا گیا اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کے دلوں کے اندر ہم رعب اور دہشت پیدا کر لیں گے رعب اور دہشت خبراہت خوف کفار کے دلوں کے اندر کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کیا معلوم ہوا سورِ آلِ عمران سورِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سوئے کیون نمبر کی آیت سورِ آلِ عمران میں ایک سوئے کیون نمبر کی آیت اس آیتِ کریمہ سے سبق کیا ملا کہ خوف اور دہشت کا سینہ کون سا ہے کفر و شرک کا سینہ جس سینے کے اندر شرک موجود ہو کفر موجود ہو دہشت اور خوف میں وہ پڑتے ہیں اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر کفر و شرک پایا جاتا تو جس درجہ کفر و شرک اس کی زندگی میں ہوگا اسی درجہ وہ شخص خوف زدہ رہے گا اسی درجہ اس کے اندر خوف پایا جائے گا جس انسان کی زندگی میں اگر خوف ہے تو یہ خوف بلا وجہ نہیں ہے یہ خوف بلا وجہ ربِ کریم وضاحت کر رہا ہے ہمیں اور آپ کو الگ سے وجہ تداش کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود ربِ کریم بیان کر رہا ہے کہ ہم کچھ دلوں کے اندر خوف ڈال دیتے ہیں اور وہ دل ہوتے کیسے ہیں وہ کس طرح کے دل ہوتے ہیں جس میں ہم نے خوف ڈال لکھا ہے تو وضاحت کیا کہ وہ شرک والے دل ہیں وہ کفر والے دل ہیں یعنی اگر ہمارے دلوں کے اندر کفر موجود ہے شرک موجود ہے یہ گندگی اگر ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اپنے دل کو خوف زدہ ہونے سے بچا نہیں سکیں گے یہ خوف زدہ رہیں گے سوال یہ جس خوف کی بات ہو رہی ہے کیا یہ فطری خوف کی بات ہو رہی ہے کسبی خوف کی بات ہو رہی ہے جی اب دائی یہ تیسرے خوف جی یہ تیسرے خوف یہ تیسرے دل کے اندر جو خوف آ رہا ہے روب آ رہا ہے دہشت پیدا ہو رہا ہے اس دہشت کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے ان کا اپنا عمل ہے رب نے خود کا ذا دیکھا اللہ نے ان کے عمل کو سبب بتایا ان کے عمل کو اللہ رب العالمین نے سبب کے طور پر ذکر کیا کہ اگر آپ کی عملی زندگی کے اندر کفر اور شرک ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کا دل خوف زدہ رہے گا روب اور دہشت آپ کے دلوں میں پایا جائے گا اس کو دوسرے اعتبار سے ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمارے دل آج خوف اور روب سے کانپ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں کفر اور شرک کی گندگیاں موجود ہیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر کفر اور شرک کی گندگیاں موجود ہیں یہ واضح ہے آئے گا اسی میں اس کی آولیا کون ہے شیطان کے آولیا کون ہوں گے شیطان رہیں گے شیطان کے آولیا کون رہیں گے شیطان رہیں گے اور رحمان کے آولیا رحمان کے بندے ہوں گے ان اولیاؤہو اللہ رب العالمین کے آولیا کون ہیں اہلِ تقویٰ ہیں تو جو تقویٰ سے دور ہیں وہ شیطان کے آولیا ہیں اور جو تقویٰ والے ہیں وہ رحمان کے اولیاء ہیں تو دراصل جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک انسان کے دل و دماغ کے اندر خوف آتا ہے کچھ خوف ایسا ہے جو فطری ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہمیں کچھ بھی کوشش نہیں کرنی ہے کیونکہ رب نے ہماری فطرت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے وہ آتا ہے یعنی ہر ایک کے دل میں آتا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے دوسرا خوف ہو ہے جو ہمیں اس نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے یہ عبادت ہے یہ اگر نہیں آتا تو اس کو لانا ہے یہ اگر نہیں آتا تو اس کو لانا ہے اگر اس کے طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا تو اس پر کوشش کرنا ہے محنت کرنی ہے تیسرا ہمارے آمال ہیں ہمارے آمال ہیں تو ہمارے آمال اگر اچھی سمت میں جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خوف اور دہشت ہماری زندگی سے اسی درجہ دور ہو جائے گی جس درجہ ہمارے یہ آمال کتاب و سنت کے کتاب و سنت کے کی روشنی میں حق سے قریب ہوں گے جس درجہ کتاب و سنت کے نصور سے ہمارے آمال مل کھانے والے ہوں گے اسی درجہ ہماری زندگی سے خوف نام کی چیز دور ہو جائے گی اور جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے یہ خوف ہماری زندگی کا حصہ بن کر کے رہ جائے گی ہر چیز سے ہم خوف صدا رہیں گے ہر چیز ہمارے خوف ہر چیز ہمارے لئے خوف کا ذریعہ اور سبب بنائیں گے تو یہ خوف کی بات کہاں سے آئی کون بتائیں گے تاکہ ہم اصل موضوع کی طرف پلٹ جائیں یہ خوف آیا کہاں سے یہ خوف کی بات کہاں سے آئی احسنت جو دو باتیں اس حدیث کے اندر پیش کی گئی تھی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے دور ہو جائے جنت میں وہ داخل ہو جائے تو اسے یہ دو کام اپنی زندگی کے اندر لانی چاہیے ان دونوں کاموں کا تعلق ایک رب کریم کے حقوق سے ہے اور دوسرا لوگوں کے آپس کے حقوق سے ہے وہاں سے یہ بات آئی کہ ایک انسان اگر رب کریم کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہے تو ہر طرح کی دنیاوی اور غخروی نعمتوں کا وہ مستحق قرار پائے گا اور انہی عظیم الشان نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خوف اور غم نام کی چیزیں ختم ہو جائیں گی سکون اور امن و امان اور ہر طرح کا اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں گی اور اس سے وہ استفادہ کرتا رہے گا آگے فرمایا تو ایسے شخص کے لئے کامیابی حفقت فاز آگے فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِّيَا إِلَّا مَتَعُلْغُرُو کہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے محض دھوکے کا سامان ہے کہ معنی یہ ہے کہ ایک وقت تک انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لئے نفع بخش ہے لیکن پھر اس کی زندگی سے اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے یا وہ شخص اس سامان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے دھوکے میں زندگی بھر پڑا رہا یہ ہے مطع الغرور دوسری جو آیتِ کریمہ ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے دراصل اس میں دھم کی رب کی طرف سے انسانوں کو دی گئی ہے رذر ہوں یا کھولو ویتمتعو ویلہیہم الاملو فسوف اعلمون آپ انہیں چھوڑ دیں وہ کھائیں پیئیں اور دنیوی سامان سے فائدہ اٹھائیں یعنی رب کی جو نعمتیں ہیں دنیا کے اندر وہ ساری کے ساری نعمتیں جو ان کے بیچ میں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں آپ انہیں چھوڑ دیجئے رب کریم نے دھمکی دیا ویلہیہم الامل کیا معنی ہے اور امید عمل کیا معنی امید جس کے تعلق سے یہ باب ہے اور امید نے انہیں غافل کر رکھا ہے کس چیز کی امید زندگی کی امید زندگی کی امید نے انہیں غافل کر رکھا ہے چنانچہ ہر انسان اپنے دل میں یہ سوچتا ہے رہی یہ بات رہا خیر کا یہ معاملہ تو انشاءاللہ ہم اسے بھی کر لیں گے اور توبہ استخبار کی بات تو بے شک ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور کل سے اب نماز پڑھنا بھی شروع کریں گے اسی کو امید کہ جاتا ہے تو یہ جو ٹالنے والی چیزیں انسان کی زبان یا اس کے ذہن کے اندر آتی ہیں یہی ہے امید نے انسان کو غافل بنا دیا کس چیز کی امید نے مستقبل میں زندگی کی امید نے مستقبل کی زندگی کے امید میں انسان نے غفلت والی راہ کو اختیار کر لیا بجائے آج کرنے کے ابھی کرنے کے اس نے ٹال مطور سے کام لیا اور خیر کے اس راستے پر اپنے آپ کو قائم نہ کر سکا چنانچہ وہ انہی حالات سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا زندگی کے منازل دے کر رہا تھا یہاں تک کی ملک الموت رب کریم کی طرف سے جو بھیجا گیا وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ انسان کی آنکھیں پھٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں اور بہت کچھ اس وقت وہ تمنایں اور کوششیں کرتا ہے دھیر سارے وعدے بھی اللہ رب العالمین سے اس وقت کرتا ہے کرون جس نے زندگی اور سرکشی کی انتہا کر دیا جب وہ وقت آیا ملک الموت کی حاضری کا تو وہ بھی یہ اپنی زبان پر ایک کلمہ لایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے موسیٰ اور حارم کے رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں تو اس وقت رب کریم نے جواب دیا آل آن وقد عصیت قبل جی کہ اب توبہ کا وقت آیا اب ایمان کا وقت آیا اب اچھے کام کرنے کی یاد آئی جبکہ اس سے پہلے ناپرمانی کے راستے پر زندگی گزارتے رہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے یہاں کہا اگر اسی غفلت کے ساتھ یہ زندگی گزارتے رہے کہ ابھی زندگی ہماری ہے اور زندگی جو آنے والی زندگی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے والے ہیں اگر اسی غفلت کے ساتھ کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے تو موت کے پرشتے ہی اس کے اس غفلت کی چادروں کو توڑنے والے ہیں فسوخے عالمون ایک اور جگہ حب کریم سور مومنون میں فرماتا ہے احسابون انما نمیددهم بهی ممان وبنین نسائع لهم فی الخیرات بل لایشور کہ زندگی کی رونق اور آسائش اور آرام کے جو اسباب ہیں ہم مسلسل اگر کسی شخص کو دے رہے ہیں تو اس سے انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ خیر کے راستے پر قائم ہیں اگر ایسا نہ ہوتا اللہ رب العالمین کی اتنی دھے ساری رحمتیں ہمارے اوپر کیوں کر آتی یعنی دنیوی نعمت ہے اللہ نے کہا بل لایشور انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ نعمتیں کیوں نازل کر رہا ہیں تو یہ باب ہے عمل کے بارے میں عمل کے معنی عمل کے معنی رجا یعنی امید رجا یعنی امید اور عام طور پر عمل کا اطلاق ایسے امیدوں کے بارے میں ہوتا ہے جس جس پا لینا مشکل اور کٹھن ہو یعنی ایسی چیز کی امید جس تک پہنچ پانا انسان کے لیے دسوار ترین ہو اس طرح کی امیدوں کو عام طور پر عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے تمنہ اور امید یہ دو الگ الگ کلمے ہیں تمنہ تمنہ ایک انسان کرتا ہے کاش کی ہم ایسا کر لیں کاش کی لوگ ایسا کر لیں اور دھیر ساری تمنہ ایک انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ کرتا ہے اسی کو عربی زبان میں امنی اور اس کی جمع امانی ہیں قرآن کے آیات بھی اس تعلق سے کئی ایک ہیں تو عام طور پر ایک انسان امید اور دوسری طرف تمنہ کرتا ہے اور دونوں کا تعلق مستقبل سے فرق دونوں میں کیا ہے دونوں کے فرق کیا ہے اس کے درمیان جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ عمل یعنی امید رجا ان تمناوں کے تعلق سے کہا جاتا جس کے پیچھے اسباب جس کے پیچھے کچھ اسباب انسان کی زندگی میں پائے جاتے تمنا میں اسباب نام کی چیز نہیں ہوتی یوں ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بغیر بھی جنت کی تمنا کرنا یہ کیا ہے عمل ہے امید ہے یا تمنا ہے یہ تمنا ہے ایسا وہ لوگ کہتے تھے کیا کہا رب کریم نے تلک امانی ہوں وہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنتی ہیں ہم ہی جنتی ہیں رب نے کہا یہ ان کی تمنا ہے یہ ان کی آرزویں لَنْ يَدْخُلْ جَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُ دَنَّوْنَ سَعَلَم تلکہ امانی قُلْ هَا تُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو یہ تمنا اور امید جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ ظاہری امانوی قسم کے اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کے تئی مستقبل کے حوالے سے کسی کسی چیز کے حاصل کر لینے کسی خواہش انسان کے اندر اگر کچھ پائی جاتی ہے تو اس کو عمل کہتے ہیں اس کو امید کہتے ہیں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں رَجَاءَ مَا تُحِبُّهُ النَّفْسُ مِنْ طُولِ عُمْرِ وَزِيَادَةِ غِنَا یہ عمل ہے انسان امید کرتا ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے کا کسی کو مال کی امید ہوئے مال و دولت کی کسی کو لمبی عمر کی کسی کو آل اولاد کی کسی کو اور دوسری زندگی کی جو رب نے سامان دیا ہے اس میں سے کسی چیز کی تو یہ عمل کہلاتا ہے اسی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہو کا یہ قول مؤلف نے ذکر کیا کیا ہے یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہو کی حوالے سے ارتحالت الدنیا مدبرتا و ارتحالت الاخرہ مقبلتا دنیا آگے کی طرف دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے ارتحالت الدنیا مدبرتا والآخرت مقبلتا اور آخرت ہماری طرف آ رہی ہے دنیا پیشے جا رہی ہے اور آخرت ہمارے سامنے سے آ رہی ہے و لکل واحدة منہما بنون اور ہر ایک کی چاہنے والے ہیں انہیں کو اولاد سے تعبیر کیا ہے بنون ابن کی جماع بنون ہر ایک کی اولاد ہیں ہر ایک کی اپنی چاہنے والے ہیں فکونو من ابناء الاخرہ آخرت کی چاہنے والے بنو ولا تکونو من ابناء الدنیا دنیا کے چاہنے والے نب فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُون وَلَا حِسَاب کیونکہ آج کا دن عمل ہے حساب نہیں ہے یعنی رب کریم ہمارا حساب آج نہیں کر رہا ہے حساب آنے والے دن میں کرے گا وَغَدًا حساب وَلَا عَمَل کل کی دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا فَرْوَا عَمَل کی گنجائش نہیں ہوگی یہ وسیعت حضرت عالی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی ہے اور مؤلف نے اسے معلقا ذکر کیا ہے اس کو کیا کہیں گے حدیث معلق کیا نام دیں گے اس کو معلق صحیح ہے یا کچھ گربر ہے نہیں ہوتے مؤلف کے تعلق سے پہلے بات آ چکی ہے جس کے سند کے شروع سے اول سند سے سخت ہو اول سند میں جہاں سخت اگر پائے جاتا ہے تو معلق ہو چاہے پہلا راوی اکیلے ساقت ہو یا پہلے کے ساتھ بعد میں نمبر لگ جائے کئی ایک ساقت ہو جائیں تب بھی وہ معلق ہی رہے گا تب بھی اسے حدیث معلق ہی کہیں گے تو یہاں سند کے سارے لوگوں کو حضب کر دیا گیا ہے اس لئے اس کو حدیث معلق کہتے ہیں حدیث معلق کا حکم کیا ہے کیا ہے مردود حدیث معلق ضعیف ہے مردود ہے قابل قبول نہیں یہ حدیث معلق کا عام حکم ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک اپنا خاص ذابطہ رکھا ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ انہوں نے دو طرح سے حدیث کو معلق کیا ہے ایک سیغ جزم کے ساتھ اور دوسرا سیغ تمریز کے ساتھ سیغ جزم دوسرا دو طرح کے سیغے ایک سیغے جز یہ ہے جز امام بخاری کے تعلق سے بھی بات ہو رہی ہے باقی امام بخاری کے علاوہ اگر حدیث معلق ہے تو ضعیف ہے امام بخاری کے حوالے سے مختصر سی تفصیل میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے دو طرح سے احادیث کو معلقاً بیانا کیا ہے نمبر ایک سیغے جزم کے ساتھ جسے کہا قالا ذکرہ روا یہ سیغے جزم ہے یا سیغے تمریز کے ساتھ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا جیسے قیلہ ذکرہ رویہ یہ سیغے تمریز ہے دونوں کا حکم آلہ گلک ہے پہلے کا حکم صحیح ہے دوسرے کا حکم ضعیف ہے امام بخاری کی نصدی ہے پہلے کا حکم پہلے کا حکم صحیح دوسرے کا حکم ضعیف ہے یعنی جہاں تک انہوں نے سند کے اندر نام نہیں ذکر کیا جہاں تک انہوں نے سند میں راویوں کا نام نہیں ذکر کیا ہے اور انہیں حضف کر دیا تو اپنی طرف سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ناموں کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہو یہ حصیقہ روات ہیں قابل اعتبار ہیں ان کی روایت جن کا نام میں نے نہیں لیا ہے قابل عمل ہیں پر جن کا نام ہم نے ذکر کر دیا ہے ان کو آپ دیکھئے وہ صحیح ہے یا نہیں اگر وہ جو جن کا نام اوپر ظاہر ہوا ہے اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو بس وہ حدیث صحیح ہے وہ ایسا کہنے چاہتے ہیں جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کون سا نام ذکر ہے کیا نام ہے اس میں علی بن عابی طالب یہ ٹھیک ٹھیک ہے بلکل خاموشی ہے ٹھیک ہے نا یہ صحابہ ہیں صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں سقات ہیں ان کی روایتوں میں کوئی گھڑ بڑی نہیں ہیں تو گویا کہ امام بخاری کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جتنے نام ذکر نہیں کیا گئے ہیں ان کا اعتبار آپ باقی رکھیں اور جو نام ذکر کیا گیا ہے ان کے تعلق سے آپ دیکھ لیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں اگر وہ بھی ٹھیک ہیں تو وہ حدیث قابل عمل ہے ایسا وہ کہنا چاہتے ہیں تو اب جو روایت ہمارے سامنے ہیں یہ قابل عمل ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک تو اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ قول جو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا ہے یہ صحیح اور درست ہے پھر یہ مرفو روایت نہیں موقوف روایت ہے یہ مرفو روایت نہیں بلکہ موقوف روایت ہے موقوف روایت کسے کہیں گے موضیفہ الالصحابی جس حدیث کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے یعنی صحابی کا قول یا صحابی کا فعل اس کے اندر بتایا گیا ہو کہ صحابی نے ایسا کہا یا صحابی نے ایسا کیا تو صحابی کے قول کے اعتبار سے یہ روایت صحیح اور درست ہے یعنی اے مسلمانوں تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو یہ وسیعت ہے کس کی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی آئیے اس کے بعد کی جو روایت ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ اس باب کے تحت میں ایک روایت ہمارے سامنے آجائے یہ روایت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عبداللہ کون ہے عبداللہ جب عبداللہ نام آئے صحابہ میں اور نام کے آگے ان کی کوئی نسبت نہ ذکر ہو تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے تو اس سے مراد تو اس سے مراد رب بولے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوا کرتے ہیں نام کے آگے نسبت اگر نہ ہو کہ کون عبداللہ ہیں تو اس سے مراد عام طور پر عبداللہ بن مسعود ہوا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطن مربعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھیچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھیچا وَخَطَّ خَطًا فِي الوسط اور ایک خط بیچ میں کھیچا خارجم من اور یہ جو بیچ کا خط ہے اس خط کو بیچ میں کھیچتے ہوئے باہر نکال دیا اس خط کو بیچ میں کھیچتے ہوئے اسے باہر نکال دیا وَخَطَّ خُوْتَ تَنْ سِغَارًا اور چھوٹے چھوٹے اور بھی خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیچے الہاذ الَّذِي فِي الوسط بیچ والے خط کی طرف بیچ میں جو خط باہر کے طرف نکلا اسی کے اسی کے اردگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے خطوط بھی کھیچے مِن جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوسط اس طرف سے جو بیچ کی لائن آگے بڑھی ہے اس طرف سے چھوٹے چھوٹے خطوط کیچے وَقَال اور آگے فرمایا هَذَا الْإِنسَان یہ ہے انسان وَهَذَا عَجَلُهُ اور یہ ہے اس کی موت مُحِيطٌ بِهِ کی جس موت نے اسے گھر رکھا ہے اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِهِ یا اس نے اس انسان کو گھر لیا ہے وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُنْ اور یہ جو باہر نکلا ہوا خط ہے یہ انسان کی امید ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں زندگی میں پیش آنے والے احداث ہیں مسائل ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں اگر اس حدث سے وہ بچ گیا اس مصیبت سے اگر وہ بچ گیا تو دوسری مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَادَا نَحَشَهُ هَادَا اور اگر یہ حدث یہ مصیبت اس کی زندگی سے خطا کر گئی تو دوسری مصیبت اسے آ لیتی ہے یہ ہے روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے حوالے سے ذکر کیا عبداللہ من مصور رزی اللہ وطلعہ انوکی حدیس کی روشنی میں پردو دیکھئے حدیث کو شروع سے دیکھئے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطا مربعان خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا مربعان یہی خط مربعان چاروں طرف سے خط کیج دیا وَخَطَّ خَطًا فِي الْوَسَطِ یہ بیچ والا خط ہے آگے لکھا ہے خارجا من جو مربع خط تھا جو مربع خط بنا ہوا تھا بیچ میں جو خط کیچا وہ خط کدھر گیا باہر نکل گیا اب دیکھئے آگے دیکھئے وَخَطَّ خُطَتًا سِغَارًا الْاَحَدًا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِن جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ بیچ میں جو خط ہے مِن جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ یہ بیچ والا جو بیچ میں خط ہے اسی سے لکھ کر کے چھوٹے چھوٹے خطوط نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے لکھ کر کے چھوٹے چھوٹے خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کھیچے الَحَدًا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِن جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ تو اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطوط کھیچے وَقَال اور کہا هَذَ الْإِنسَان یہ ہے انسان وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ یہ جو چاروں طرف سے خط کھیچا گیا ہے یہ انسان کی موت ہے چاروں طرف سے جو مربع خط کھیچا گیا ہے یہی اس کی اصل زندگی اسی کے دائرے میں اس کو رہنا ہے اس انسان کو اسی کے اندر رہنا ہے چاروں طرف سے اسے کھیچ لیا گیا یہ اس کی موت ہے وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ یہ اس کی امید ہے یہ اس کی امید ہے عمل زندگی کہاں تک ہے اور عمل کہاں ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وَهَذَا عَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَةُ الصِّغَارِ یہ یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط کھیچے گئے ہیں بیچ والے یعنی امید والے خط کے ساتھ امید والے خط کے ساتھ عمل والے خط کے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں ان خطوط کے اندر اعراض اعراض ہیں کئی طرح کی آراض انسان کی زندگی میں حوادث ہیں مصائب ہیں اور ماشاءاللہ بھی جو تلاوت ہوئی ہے یہ سب آراض ہیں یہ سب انسان کی زندگی میں پیش آنے والے احداث ہیں مصیبتیں ہیں ترہ ترہ کی مصیبتیں ترہ ترہ کے مشکلات ترہ ترہ کے حادثات ترہ ترہ کے حادثات اس کی زندگی کے اندر رب کریم نے لکھے ہوئے ہیں اب ذرا آگے دیکھئے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا فَإِنْ اَخْطَعَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا اگر اس مصیبت سے جان بچی تو اس مصیبت نے اسے نوچ لیا آدمی دعا کرتا ہے اور اللہ اس مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے لیکن آگے اکڑ کے چلتا ہے تو مصیبت اس کو آدھ بوچتی ہے بھول جاتا ہے غفلت میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ مصیبتیں اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی زندگی کے اندر کیا ہے آعراب ہیں اس کی زندگی میں آعراب ہیں فَإِنْ اَخْطَعَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا اگر ایک مصیبت تل گئی خطا کر گئی تو ایسے نہیں اسباب اللہ نے متین کی ہوئے ہیں وہ اسباب انسان اختیار کرتے ہوئے چلتا ہے تو مصیبتوں سے رب کریم اس کو یا ان حوادث سے رب کریم اس کو محفوظ کر دیتا ہے اور کبھی کبھار وہ اسباب انسان نہیں اختیار کرتا وہ مصیبتیں اس کی زندگی میں آدھ مقتی ہیں وَإِنْ اَخْطَعَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی امید کو بھی واضح کیا جیسا کہ دوسری روایت میں ہے وَهَذَا عَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكِ اِذْ جَاءَهُ الْخَطُ الْاقْرَابُ وہ انہی کے بیچ میں زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے کہ قریب ترین جو خط ہے وہ اسے آ پہنچتی ہے کوئی نہ کوئی حادثہ اس کی زندگی میں آ پہنچتا ہے جو اس کے زندگی سے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے ان آراز میں سے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی حادثہ کوئی نہ کوئی سبب اس کی زندگی میں آتا ہے اور اس کے زندگی کے ختم ہو جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے لیکن قابل غور بات یہ کہ اس دائرے سے وہ باہر نہیں جا سکتا رب نے متعین کر دیا ہے اسی کے اندر میں زندگی گزارنی لیکن اس کی امید اس کی امید کہاں تک جاتی ہے موت کے بعد تک کے لیے قائم اور برقرار رہتی ہے یہ انسان کا حدل انسان پورا اس کی اندر کا جو ہے وہ انسان یہ انسان اور اس کی زندگی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ لوگ اس چیز کو ذہن نشین کر سکیں اب کتنے ایسے رہتے ہیں جو پروگرام بناتے ہیں آج شام کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے یا کل صبح انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنی ہے اس طرح کے کئی ایک پروگرام انسان بناتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پروگرام وہی کا وہی باقی رہ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ جاتا ہے تو اس سے انسان اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسے کب کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب طریقے زندگی بنانی چاہیے وقت ہو چکا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہو چکا ہے اس لئے اس کے آگے کا سفر یہی پر روکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ رب کریم ہم تمام کی کوششوں اور محنتوں کو شرف قبولیت بخشے جو بھی چیزیں دروس میں آئی ہوئی ہیں ان میں جو نفع بخش ہے اللہ ہم سب کے لئے نفع اور فائدے کا ذریعہ اور سبب بنائے اور جو چیزیں اس میں سے خطا اور غلطی ہیں اللہ اس کی اثراتِ بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کی بیٹک کو قبول فرمائے دروس کو ہم سب کے لئے نفع بخش بنائے وصل اللہ وسلم علیہ نبی محمد وعلی آلہ صاحبه ربعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ